آج ہم بنانے جا رہے ہیں آئس کریم چوکلیٹ آئس کریم تو یہ بہت مزی کی اور بچوں کی تو پسند کی ہے بڑے بھی پسند کرتے ہیں تو آج صبح جودت جب اٹھا ہے تو میں نے اسے پوچھا کیا کھانا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ناشتہ کروں گا اور آئس کریم ضرور کھاؤں گا میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے کیونکہ باہر کی چیزیں تو بچوں کو کم ہی دینی چاہیے تو پھر میں نے آئس کریم بنانے کا سوچا کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ فارغ ہو کے پھر میں نے ناشتے کے بعد اپنی کام سے فارغ ہو کے آئس کریم بنانا شروع کر دی اور اسی طرح میں نے پھر یہ دو کلو دودھ لیا ہے اس کو دیکچی میں بوائل کیا ہے اور اس کو بوائل کرنے سے پہلے اس میں ٹو ٹیبل سپون کون فلور ملا دیا ہے میں نے دودھ اور کون فلور کو اچھی طرح ملا کہ آپ نے چولے پہ رکھ کے ہلکی آج پہ اس کو پکاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گاڑا ہونا شروع ہو جائے دودھ اور اس وائٹ دودھ نہیں ہونا چاہیے بلکل اس کا کلر چینج ہو جانا چاہیے تو جب دودھ کو دیکھیں آپ ہلکی آج پہ آدھا گھنٹہ رکھیں آپ تھوڑی دیر بعد جب آپ جب جا کے دیکھوئے گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب آپ کلر چینج ہو تو اس میں آپ نے ایک کپ یا ایک سے کم آپ چینی جیسے بھی آپ پسند کرتے ہیں تو وہ ڈال دینی ہے اسی طرح دودھ کو میں نے کون فلور وغیرہ اس میں مکس کر کے پکا لیا پہلے دودھ یہ وائٹ تھا پھر میں نے پکایا پکانے کے بعد اس کو پکانے کے بعد میں نے پھر اس میں چوکلٹ ملا لے یا کوکو پورڈر تو میں نے اس میں فائیو ٹیبل سپون کوکو پورڈر کے ملا لیے کوکو پورڈر ملانے کے بعد آپ نے ہاف کپ فریش کریم ملا لے بزار والی ملا لے یا گھر کی جب ہوتی ہے آپ اس کو ملا لیں لیکن یہ یاد رکھیں جب دودھ تھوڑا اتر جائے پکنے کے بعد تھنڈا ہو جائے تب آپ نے یہ چیزیں مکس کرنی ہے اس کے بعد ہم نے پوری رات اس کو فریج میں رکھا فریج میں رکھنے کے بعد ہم نے پھر اگلے دی اس کو نکالا اور اس کو کٹنگ کی آپ جیسے بھی چاہیں بچوں کو جیسے پسند ہے آپ بلوک شیب میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں سپون سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے بھی گول شیب میں جو بھی بچوں کو جس طرح کھانا پسند کریں مولڈ میں بھی آپ اسی اسی کو آپ مولڈ میں بھی بھر سکتے ہیں تو میں نے اس کو لمبی لمبی کٹنگ کر لیے اور اس کے سکوپ سے اس کو نکال کے اس کے اوپر چوکلٹ سیرپ ڈال کے اور اس کے اوپر آپ جو بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو بزار میں تو آپ کون بھی ملتی ہے یا آپ گھر میں کون بنا لیں یا بزار کی لیں اور اس کے اندر آپ ڈالیں اور یہ جیسے میں نے یہی ریسپی جو میں نے چوکلٹ کی بنائی ہے آپ اس میں فروٹ ڈال کے مختلف فروٹ کی بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ بزار کا ہی دودھ لیں اور کنڈینس ملک لیں تو یہ اصل میں کم بجڑ میں اور گھر کی چیزوں سے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے تو اس میں آپ کو زیادہ وہ نہیں ہوگا کہ آپ بزار سے جاؤ یہ فریش کریم نہیں ہے تو یہ چیزیں پوری کریں یہ آپ گھر میں روز کی چیزیں عام روٹین کی جیسے کہ دودھ ڈیلی آتا ہے ہر گھر میں تو آپ آرام سے یہ بنا سکتے ہیں تو آئسکریم بنانے کے تو بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ سب سے آسان اور ایزی اور گرمیاں جیسے آ رہی ہیں تو یہ جلدی بننے والے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی